موسیقی موسیقی بیلنس کے بعد جو دوسرا ایمپورٹنٹ پرنسپل آف ڈیزائن ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروکسیمیٹی پروکسیمیٹی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نیئرنس یعنی کہ قریب ہونا جب کوئی سے ایلمنٹس ایک دوسرے کے قریب پلیس ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پروکسیمیٹی کا جو رول ہے یا جو پرنسپل ہے وہ اپلائے ہوا ہوا ہے اچھا نیئرنس جو ہے یہ سپیس میں بھی ہو سکتی ہے ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے کسی ڈیزائن میں بھی ہو سکتی ہے دوستو پروکسیمیٹی بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے مطابق ہم چیزوں کو ارگنائز کرتے ہیں اور یہ جو ارگنائزیشن ہے یہ بیسیکلی ہمارے ڈیزائن کے اندر خوبصورتی کو ایڈ کرتی ہے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن کے اندر سپیسیفکلی پروکسیمیٹی کا جو پرنسپل ہے وہ کس طرح سے اپلائے ہوتا ہے تو دوستو جب ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک جیسے elements ہوتے ہیں ایک جیسے visual elements اور visuals ہوتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے کے قریب پلیس کرتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے مختلف یا different elements ہوتے ہیں ان کو ہم ایک دوسرے سے دور یعنی کہ distance کے اوپر پلیس کرتے ہیں اس طرح سے ہم جو چیز achieve کر پاتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اندر وہ ہے unity ہمارے ڈیزائن کے اندر ایک uniform اور ایک unity والی جو feeling ہے وہ ہمیں ملتی ہے proximity کے rule کو apply کرنے سے دوستو ایک آسان example کے through میں آپ کو proximity سمجھانے کوشش کرتا ہوں فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ایسے hall کے اندر enter ہوئے جہاں پہ پہلے سے بہت سارے لوگ موجود ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے اور آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ان لوگوں کو groups کے اندر divide کریں تو آپ کیسے کریں گے definitely سب سے پہلے آپ جو ایک جیسے دکھنے والے لوگ ہوں گے ان کو ایک group میں divide کریں گے اسی طرح سے جو ایک جیسی بولی بولنے والے یعنی ایک جیسی language use کرنے والے لوگ ہوں گے انہیں آپ ایک group کے اندر divide کریں گے تو بالکل اسی طرح سے جب ہم design بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک جیسی qualities یا ایک جیسی characteristics رکھنے والے جو visual elements ہوتے ہیں ان کو ہم ایک خاص طریقے سے اکٹھے ایک خاص area کے اندر place کرتے ہیں اور اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمیں unity کی feeling جو ہے وہ اپنے design کے اندر ملتی ہے اور جب unity آتی ہے ہمارے design کے اندر تو جو چیز ہمارے design سے out ہو جاتی ہے وہ ہے clutter جو کہ ہمارے design کو basically خراب کر سکتا ہے تو ہم اس principle کو apply کر کے clutter سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں اور mess ہمارے design کے اندر نہیں ہوگا بہت neatness اور cleanliness کی feeling آئے گی اگر ہم اپنے کسی بھی design کے اندر proximity کا جو rule ہے اس کو apply کریں چلیں کچھ examples دیکھتے ہیں proximity کے حوالے سے آپ لوگ screen کے اوپر اس وقت ایک composition دیکھ سکتے ہیں left side پہ جو ایک چھوٹی سی composition ہے یہ بھی boxes کی ہے اور right side پہ جو ایک چھوٹی سی composition ہے یہ بھی boxes کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو left side پہ composition ہے اس کے اندر proximity کا rule apply نہیں ہوا ہوا اور یہ scattered boxes ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا visual meaning اتنا concrete نہیں لگ رہا اتنا unity والا نہیں لگ رہا جتنا اس ایک box کا لگ رہا ہے جس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے boxes کو ایک دوسرے کے قریب place کر کے ایک بڑا box بنا دیا گیا ہے اسی طرح سے یہ ایک اور visual دیکھیں اس visual کے اندر circles کو جو ہے وہ place کیا گیا ہے جو یہ والی placement ہے اس کے اندر circles کو randomly place کیا گیا ہے اور جو دوسری ہمارے پاس example ہے اس کے اندر ان کو ایک خاص proximity کے rule کے حوالے سے place کیا گیا ہے تو جو visual meaning ہے جو difference ہے visual کا وہ آپ کے سامنے واضح ہے اچھا اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں ایک famous brand کے logo کی یہ جو logo ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ stripes کو کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر کے یکچہ کر کے proximity کے principle کو follow کرتے ہوئے place کیا گیا ہے کہ یہ اسی feature کی وجہ سے یہ logo جو ہے یہ دنیا کے اندر ایک بہت زیادہ famous logo کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اسی طرح سے جی یہ ایک آپ کو website کے design میں دکھا رہا ہوں یہ جو ایک design ہے یہ basically main page ہے کسی website کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے graphical elements بھی موجود ہیں اور کچھ visuals یعنی کہ images بھی موجود ہیں بہت خوبصورت اور لیکن ان تمام graphical elements اور visuals کو ایک جگہ پہ کٹھا کر دیا گیا ہے proximity کے rule کو apply کرتے ہوئے ایسی shapes ہیں جو ایک جیسی ہیں ان کے اندر different graphics یا different visuals ہیں لیکن کیونکہ ایک جیسی shapes کو ایک جگہ پہ کٹھا کر دیا گیا ہے ایک خاص طریقے کے ساتھ لہٰذا وہ visual برا نہیں لگ رہا بلکہ جو ایک different elements کٹھے کیے گئے تھے وہ ان کا different ہونا بھی اب اتنا فیل نہیں ہو رہا اور overall design جائے ہیں اس کی face value بہت زیادہ uplift ہو گئی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے جانا کہ ہم لوگ proximity کے rule کو follow کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اپنے designs کے اندر ایک بہت خوبصورت feel add کر سکتے ہیں ہم unity add کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس lesson کے اندر proximity کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی design دیکھیں تو آپ یہ assess کرنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی observe کرنے کی کوشش کریں کہ آیا کہ اس design کے اندر proximity یا کوئی اور principle of design apply ہوا ہو ہے اور اگر ہوا ہو ہے تو کس طرح سے apply ہوا ہو ہے اس practice سے آپ لوگ جو اپنے designs ہوں گے ان میں بہت زیادہ improvement آ جائے گی موسیقی